خواب میں اچھے بھلے درخت کو دیکھنا خواب میں زلیل اور خستہ درخت کو دیکھنا خواب میں پھل دار درخت کو دیکھنا خواب کے اندر بغیر پھل کے درخت کو دیکھنے کی تعبیریں آج آپ کے سامنے اس ویڈیو میں بیان ہوں گی تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جن حضرات نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو خواب کے اندر درخت کو دیکھنا اس کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں جن میں سے مختصر میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں حضرت دانیال رحمہ اللہ فرماتے ہیں خواب میں ایسے درخت کا دیکھنا جو درخت لوگوں کے قریب رہتا ہے جیسا کہ گھروں میں درخت ہوتے ہیں عام طور پر جو آدمی گھروں میں لگاتے ہیں یا گھروں میں اوتے ہیں ایسے درخت کو دیکھنا شریف اور بزرگوار مرد کا دیکھنا ہے کہ اس نے یوں سمجھئے کسی شریف اور نیک آدمی کو دیکھا ہے یہ اچھی تعبیر ہے اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور نیکی کی طرف راغب ہونا چاہیے اور اگر زلیل درخت کو دیکھا ہے یعنی ایسا درخت جو جھاڑی والا ہے خستہ حالت میں ہے بے پھل ہے اور بالکل مرجایا ہوا ہے تو کمینے آدمی کو دیکھنے پر دلالت کرتا ہے اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے کمینے آدمی کو دیکھا ہے زلیل آدمی کو دیکھا ہے گناہگار ہے فاسق فاجر ہے کافر ہے تو یہ تعبیر اچھی نہیں اس خواب دیکھنے والے یا مرد ہے یا عورت اس کو چاہیے کہ استغفار کرے صدقہ خیرات کرے اور جو درخت اس نے دیکھا کہ وہ میوہ دار ہے اس کے اوپر پھل ہے میوہ لگا ہوا ہے دلیل ہے کہ مالدار مرد ہوگا یہ آدمی مالدار ہوگا دیکھنے والی عورت ہے تو وہ عورت مالدار ہوگی صاحب مال ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو حلال مال وسیع عطا کریں گے تو ایسے خواب دیکھنے والا آدمی ہے یا عورت اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور بغیر پھل کے درخت کو دیکھنا کسی مرد یا عورت نے خواب میں دیکھا کہ کوئی درخت ہے یا بہت سارے درخت ہیں لیکن ان کے اوپر پھل نہیں میوہ نہیں ایسے ہی بغیر پھل اور میوے کے درخت ہیں مرجائے ہوئے تو یہ دلیل ہے کہ یہ ملک عرب میں ہے اور وہ جو درخت ہے وہ جنگلی آدمی ہے کیونکہ عرب کے اندر بڑے بڑے سہرا ہوتے ہیں بڑے بڑے میدان ہوتے ہیں اور ان میں جو درخت ہوتے ہیں ان کے اوپر میوے نہیں ہوتے پھل نہیں ہوتے تو یہ دلیل ہے کہ عرب کے سہرا کے اندر موجود ہے یا کسی اور جنگل میں موجود ہے اور وہاں پہ جنگلی آدمی اس نے دیکھے ہیں اور اسی طرح جو درخت ملک عجم میں اس نے دیکھا تو عجمی مرد پر دلیل ہے اور جس درخت کو باغ میں دیکھے یعنی جس درخت کو کسی باغ میں دیکھا ہے بے پھل تو وہ ایسے مراد ہے کہ جیسے عجمی آدمی ہے اور وہ جنگلی ہے اس لیے کہ آبادی کے اندر ایسا درخت یعنی ایسا آدمی جو جنگلی ہو اس کی عزت نہیں ہوتی اس کی قدر نہیں ہوتی ایسے ہی باغ کے اندر بے پھل درخت کو دیکھنا یہ ایسے ہے جیسے کسی جنگلی آدمی کو دیکھا جیسے باغ کے اندر اس درخت کے کوئی وقعت نہیں ایسے ہی جنگلی آدمی کی بھی انسانوں میں کوئی وقعت نہیں ہوتی اس لیے یہ تعبیر اچھی نہیں خواب دیکھنے والے کو استغفار اور توبہ کرنی چاہیے اسی طرح اگر کوئی دیکھے کہ درخت کو جڑ سے اکھاڑا ہے جڑ سے اکھاڑ کر اس نے پھینکا ہے کہ دلیل ہے کہ کسی شخص کو اس کے عزت مرتبہ اور مقام سے نیچے گرائے گا یعنی کسی وجہ سے اس کے مرتبے میں کمی لائے گا تو اس لیے ایسی تعبیر بھی صحیح نہیں ہے خواب دیکھنے والے کو چاہیے توبہ استغفار کرے کل کہیں ایسا نہ ہو اس سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جس کی وجہ سے خود اس کا مرتبہ بھی گر جائے تو اس لیے خواب کے اندر اچھے بھلے درخت کو دیکھنا پھل دار اور میوہ دار درخت کو دیکھنا اس کی تمام تعبیر اچھی ہیں بے پھل درخت کو دیکھنا یا زلیل درخت کو جس کے اندر کوئی میوہ نہ ہو یا اس کے اندر گرینری اور سبزہ نہ ہو تو ایسے درخت کو دیکھنا اس کی تعبیر اچھی نہیں ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین